پانی سے لبا لب تالاب اور کھیتوں میں پھیلی ہریالی پہلی نظر میں یہ آپ کو بھرپور پانی والا علاقہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ تصویریں اس بندل کھنڈ علاقے کی ہیں جو ان دنوں پانی کے قلت کے لیے سرکھیوں میں ہیں اتر پردیش میں باندہ زلے کے جکھنی گاؤں میں پانی کی یہ اپلبد تھا اور ہریالی نتیجہ ہے پانی کو بچانے کے ساموہی پریاس کی جب دوسرے علاقے بھو جل اسطر گرنے سے جل سرود سوکھنے کی سمسیا سے جوج رہے ہیں تب یہاں مہ سات سے آٹھ فیٹ کی گہرائی پر پانی مل جاتا ہے جل سرنکشن کی مثال بنے باندہ زلے سے پچیس کلومیٹر دوری پر بسے اس گاؤں کو اب جلگاؤں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں بارش کے پانی کو تو سہے جا ہی جا رہا ہے ساتھ میں ہینڈ پمپ اور گھروں سے نکلنے والے گندے پانی کو بھی نالیوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچا کر سچائی کے کام میں استعمال کر لیا جاتا ہے گاؤں کے لوگ یہ سب کام بغیر کسی سرکاری مدد کے کر رہے ہیں پانی سررچھن کے ادھار پر پورے گاؤں میں مربندی کروائی سب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پیسہ لگا کر کے مربندی کروائیے جس طرح پہلے مربندی پرانے جامانے اور مربندی کے ہی کارن ہمارے یہاں کا جلسہ رچھن اچھا ہے اور اس کا جلسہ تر اوپر بڑھا ہے یہ گاؤں آج اپنے تالاب اور جلس روتوں سے آسواس کے چار گاؤں کو پانی مہیا کرا رہا ہے جو نہ کیول اپنے نام جل گاؤں کو سارتھک کر رہا ہے بلکہ دوسرے گاؤں کے سامنے پانی کو سہیج کر جلسنکر سے نجات پانے کی نظیر بھی پیش کر رہا ہے اتر پردیش کے باندہ سے دانش سعید کے ساتھ بیورو ریپورٹ سوراج ایکسپریس